بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وہ جلدی اوپر اٹھ گئی ہے اور لفظ بھی بہت زیادہ رائٹ کو ترسے جا رہے ہیں جبکہ یہ لیفٹ کو جاتے ہیں تو رائٹ سے لیفٹ پہ جاتے ہیں 45 ڈگری پہ آخر میں آپ دیکھیں پالائی کما بارتہ کے بعد یہ ذرا ان کا اینگل وہ خراب ہو گیا ہے بارال اچھی کوشش ہے خط کو مزید بہتر اس میں بنایا جا سکتا ہے دیکھیں جی جلدی جلدی میں نے کام کروایا تو بڑے اچھے آپ نے کام کی ہیں اچھا یہ اندریب آپ کا ہے ماشاءاللہ اب اس میں آپ نے تل بہت زیادہ کر دی ہیں لفظ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں لفظ آپس میں جیسے اللہمہ انی اچھا یہ اس کا کامبنیشن منع ایک دوسرے کو اس نے کروس کیا ہے لیکن اس کا لکل جنہ آؤ جبی کم جنار یہ زیادہ سمپل سمپل ہو گئے ہیں اور یہ کھل گئے ہیں یہاں سے شروع سے ملا ہوا ہے اور آخر سے کھل گیا اور اوپر جو ہے نا آپ نے ایکسٹرہ وہ آپ کی جو لائن ہے وہ جا رہی ہے یعنی لفظ جہاں ختم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈاٹ ڈاٹ کر کے آپ نے بہت زیادہ سپیس لے لی ہے ماشاء اللہ اچھا ہے اب یہ اسئلو کا کاف کی علامت لازمی لگائیں کاف میں ورنہ یہ تا لگ رہا ہے تو کاف کی علامت اس میں ضرور ہے چاہیے اسئلو کمے بھی اور آوزو بکا میں بھی انزال کافی چھوٹا ہو گیا ہے آوزو کا عین بھی چھوٹا ہو گیا اللہمہ کہا بھی تھوڑا چھوٹا اور سیدھا ہو گیا ذرا اس کی شیپ پر کام کرنا ہے آپ نے اسئلو کا سین اور حمزہ بہت شوشہ بہت خوبصورت ہے اور من بھی آپ نے بہتر لکھا ہے انار کر را بھی آپ نے بہتر لکھا ہے لیکن شروع سے جہاں سے آپ نے اس کو تلاشا ہے وہاں سے اس کی وجہ سے یہ چھوٹا ہو گیا پہلے آپ کا سائز وہ بہتر تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پر تشکیلات کی کمی کی وجہ سے تھوڑی سی کمی لگ رہی ہے انہا یہ ایک بہت اچھی کمپوزیس پر نمات کی ہے اور اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا ماشاءاللہ آپ کو خود بھی خوشی ہو رہی ہوگی اس کو دیکھ کے کیا خیال ہے اسی طرح جب ہم استادوں کی کام نخل کرتے رہتے ہیں تو پھر ہم نے سیکھنے کو ملتا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں آپ نے اس سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ کونسی اٹیمٹ تھی آپ کی انسار یہ دوسری اٹیمٹ تھی پہلی وہ حراب ہوگی تھی اور دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے کتنے کاغذ جوڑ کے یہ لکھا ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے مزید اچھا ہو سکتا ہے اس میں خط لیکن بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اللہم مزید مبارک ماشاءاللہ اچھا جی مسمونیزہ نے جو خیجہ ہے ماشاءاللہ اللہمہ انکا افوان تحب الافوہ اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہمہ نیچے سے شروع ہے پھر انکا پھر افوان پھر تحب الافوہ ٹھیک ہے لیکن فاعفو اب تحب الافوہ فالف یہاں ہے لیفٹ پہ اور عین فا وہ تحبو کے اوپر ہے پھر ترکیب کے اعتبار سے یہ غلط ہوگی فا علف کو بھی عین فا سے پہلے ہونے چاہیے تھا رائٹ ٹو اوپر تب جاگر آپ کی کمپوزشن اچھی ہوتی ہے سر ایک سوال ہے آپ اس میں زبر زیر وغم یہ یہی جو انہوں نے گولہ بنایا ہے اس میں اللہ اوپر ہونا ضروری ہے کیا کیونکہ اللہ ہمہ لکھا ہے بہتر ہے کہ اوپر لکھا جائے لیکن نیچے سے بھی شروع کر سکتا ہے کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے نیچے سے بھی شروع کریں ٹھیک ہے رول تو ویسے نیچے سے یہ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا نام آج ہے تو اوپر سے شروع کریں گے تو اوپر سے بھی شروع کر سکتے ہیں نیچے سے بھی دھونوں بہتر ہیں ایسے اس میں کوئی بات نہیں ہے اب اس پہ ایک تو خط ہے جیسے افوون کا واو پہلے افوون کا واو وہ بچھاں بڑا ہو گیا کہ وہ خوف لگ رہا ہے دوسری بات یہ ہے جیسے کہ دائرہ آپ کا بڑا ہے اس کے طرح سے قلم کا سائز آپ نے چھوٹا چوز کیا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے اس میں تو حبو اور العفو سیکنڈ والا اس میں آپ کا خط اچھا نہیں ہے عین کا آپ نے بہتر کرنا ہے نکتے اور زبر زیر کا آپ نے بہت کام کرنا ہے بہت چھوٹے قلم سے آپ نے بلکہ یہ نیگٹیف سپیس زیادہ آ گیا انہ کا نیچے انہ کا کے نیچے افوون کے نیچے اوپر خالی جگہ بہت بچ گئی ہے جو اس کے میجر اس کے زبر زیر ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے جیسے اللہ ہممہ میں دیکھ لیا ہم کہ اس کی انہ کا زیر نہیں ہے نون کا شد نہیں ہے کاف کی علامت نہیں ہے اس کا زبر نہیں ہے تو جو ضروری احراب ہیں پہلے وہ لگائے جائیں گے اس کے بعد تذینات کشکلات کے بعد آئے بات سمجھ رہی ہیں بس منیزہ جی تو اب آپ کے الفاظ کے بعد آپ کے سپیس کو جو فل کرتی ہیں چیزیں وہ زبر زیر ہیں زبر زیر کے بعد پھر نمبر آتا ہے جو ایکسٹرا ہم تذینات لگاتے ہیں جیسے ترفیل ہو گئی وردہ ہو گیا کومہ ہو گیا ڈاٹس ہو گئے تو وہ بات کی چیز ہے تو اس کو دیکھئے گا آپ باقی جو نیچے والا آپ نے کمپوسٹ ہے سوری میں وہ دیکھنا بھولیا وہ جو میں نے لکھا تھا اس کے قریب قریب آپ کا ہے لیکن اس میں بھی ترکیب یہ نے دیکھیں فا فو فا فو ہے لیکن آپ کا عین فا پہلے اور فا علف بعد میں کمپوسٹیشن کے حساب سے اس میں آگے پیچھے ہو گئے تو فا علف کو یہاں ہونا چاہیے تھا الافو کے اوپر اور عین فا بعد میں ہونا چاہیے تھا یہ غلطی آپ کی کمپوسٹیشن میں جو ترطیب ہے اس کی غلطی ہے اور تو حبو میں ہا کے بعد بہت زیادہ اس پیچھے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس میں بھی آپ کے جو ضروری احراب ہیں وہ نہیں لگے رہے وہ ہوں گے ان سے جگہ فل ہوگی تو اس کے بعد تزینات کا نمبر آئے گا جی میں سمرین کی ماشا اللہ کوشش ہے ماشا اللہ بہت یہ واری کوشش اچھی کر گئی سائد سر میں نے سائد والی اس لیے دالی کیونکہ وہ میں نے کافی سارے جیس کی تھی اور کافی سارے خود ڈالی ہے تو وہ پورا کام الگ سے اپنا نہیں ہے اس لیے وہ میں نے سائد لیے اچھی بات یہ بھی ٹریسنگ لگ رہی ہے ہاں یہ بھی میں نے ٹرائے کی تھی لیکن اچھا کیا آپ نے کیا اپنے پرنٹ آؤٹ کٹا لیے ٹریسنگ مست ہے ٹریسنگ کریں گے تو آپ کو سیکھنے کو ملے گا یہ بھی بہت اچھا ہے یہ آخر میں خراب ہو گیا تھا میں نے جب اس کو پر سوٹ اس شیپ کو کہتے کیا ہیں یہ جو تو ہاں وہی سوڈ شیپ ہے اچھا سوڈ شیپ ہے بریرہ نے یہ کیا ہے بہت وہ بریرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہاں پر کبابا کالا ابراہیم آئی یہاں یہاں اس کی وجہ سے یہاں پر سپیس زیادہ نزل یہ بچی ہے اچھا کیا آپ نے آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی اپنا یہ کام دیکھتے چاہیے جی سر یہ دفعہ اتنا بڑا لکھا ہو ہے بس آپ کی خوشی شنی چاہیے یعنیت کریں کہ آپ نے اب خود کمپوز کر کے اپنی تیرے لکھنی ہے اچھا اچھا جا رہے ہیں اچھا جا رہے ہیں اور یہ کام کس طرح بھیج ہے یہ میں نے لکھا ہے بہ ایک اور گول دائرے میں ایسی کو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا آپ سے مسٹیپ ہوئی ہے یا پھر ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اسے کیا چیز اپروڈ ہوگی علیف و لام جو ہے ان دونوں کی انگلز جو اگر ایک طرح کی ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا اور فلاوال حصے کو اگر تھوڑا سا اوپر اٹھاتی تو اتنا نیچے کی طرف نظر نہ آتا صحیح ہے یعنی لام خوٹا ہو جاتا تھوڑا سا ہاں اس کے علاوہ خط ساتھ میں تو خرابی ہائی ہے لیکن ماشاءاللہ اچھا اچھے کہ اچھی اچھا ایڈیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں ذرا اس کو کس نے لکھا ہے سالیہ میرا بریرہ اندلیپ اندلیپ سیدھا سیدھا لکھا آپ نے آپ اس میں ملایا نہیں ہے علاق علاق کر کے لکھتے ہیں تو ذرا ملا کے لکھنا ہے بہرحال وہ چیز اچھی ہے کہ آپ نے سارے حروف دیوانی جلی کے بنائیں کاماسم یہ چیز اچھی ہے کہ دیوانی جلی کے حروف بنائیں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بعض لوگ بیچ میں اردو کا خط ایٹ کر دیتے ہیں ایرابک سلس وغیرہ نسک ایٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہے یہ کس کا جی ہے سو یہ میرہ ہے بریرہ یہ بریرہ کا ہے ماشاءاللہ اچھا اچھی کوشش ہے بہت زبردیس ہاتھ تھوڑا چھوٹا ہو گیا لیکن اچھا آپ نے نبھایا اس کو زبرزیر بھی آپ نے اچھی جگہ استعمال کیا صحیح استعمال کیا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اللہ ہے نا اللہ اللہ میں جو آپ نے زبر اور کھڑا زبر لے گئے تو اب یہ دونوں ایک دونوں ساتھ آ سکتے ہیں زبر بھی اور کھڑا زبر بھی لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ زبر نیچے ہوگا اور کھڑا زبر اس کے اوپر ہوگا باقی بہت اچھا ہے باقی بہت اچھا ہے ہے اب جو اس میں مین غلطی ہے نا جیسے کہ مس اندلیب نئے کمپوزیشن اچھی کی تھی کمپوزیشن کا مطلب ہی کہ لفظوں کی جو بناوٹ تھی نا وہ صحیح تھی اگر سے وہ کمپوزیشن میں الگ الگ تھے لیکن اس میں کوئی لفظی غلطی نہیں تھی جیسے یہاں پر حیہ اب حیہ نہیں ہے یہ آپ نے لکھ دیا ہا یا یا یہ تین ورڈ ہیں تین لیٹرز ہا کے بعد ڈائریکٹ جب یا آتا ہے تو یہ شکل نہیں مردی ہاں کی یہاں بیچ کا ایک شوشہ ایکسٹرا ہو گیا سمجھ گئے میری بات کو اور آئیٹ کھوٹا ہو گیا فلاح کا ہاں نیچے لائی ہے اور یہ بلکل لائچ آوٹ ہو گیا یہاں پر آخر میں فلاح اس کا ہاں صحیح طرح بیٹھا نہیں اس طرح جو ہاں ہیں وہ ٹریڈشکل نہیں اور آلا کا یا بھی ابھی آپ کے خط میں کافی آپ نے مضبوطی پیدا کرنا ہے اب اس کو دیکھتا ہوں اور کیا بنتا ہے اور کیسے آپ کو لکھنا چاہیے تھا اس طرح کام کرنے سے دماغ کھلتا ہے اور اچھی سے اچھی چیزیں سامنے اس سے پہلے میں ذرا مسمرین میں کچھ بھی ایک اور اٹیمپ کی ہے اچھا جی سرکل میں انہوں نے لکھا ہے حیل آلل ٹھیک ہے علیف لمبے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہا کی شکل اور لا ملک کی شکل یہاں پر ایجسٹ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کا آئیڈیا بڑا اچھا ہے بس یہ فلاح میں فلاح ملی فلاح میں فلاح ملی لام الف جو ہے وہ تھوڑا سا بیچ میں گر بڑ کر رہا ہے چھوٹا لکھنی ہو تو وہ گول دائرہ نہیں دیکھ رہا تھا پھر بہت زیادہ جوڑ کرنے پڑ رہا تھے چھوٹا لے آئیڈی لے آئیڈی چھوٹا لے آئیڈی پڑ رہا تھا مس منیزہ نے ایسے کمپوز کر رہا ہے آن کے بعد یا ڈائرٹ سکا ملوکتے 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 اس سٹویشن میں کیونکہ لام فا اور جوڑا ہے تو آپ کیا علف کو فا اور لام کے بیش میں ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر الف اللہ کے سامنے والا جوڑا ہے اس کو الف اللہ کے اوپر لکھ سکتے ہیں کیا یہاں بیش میں نہیں 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 کرسکتے ہیں اگر آپ لائن ڈالیں یہاں جو بلکل نگریف سپیس ہے جو بیش میں لام اور فا کے بیش میں جو نگریف سپیس ہے ادھر بیش میں فا سے اور آگے یہاں کر کے اس کے نیچے کرس کر کے فا کے تھوڑا کرس کر کے جائے آپ کونسا علف یہ والا یہ والا علف جی یہ پھر اس کی جو ترتیب ہے اس میں پھر یہ اس کے بعد ہو جائے گا ہمیں اس کے پاس 沒有 off اس کے Aha اسے Europa sales اسے اس اسysz موسیقا 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 تو آپ اسے کلم کا سائز کیا چوز کریں گے کلم کا سائز جو نارمل سیم ہوگا اسی کل لیکن اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا سا الیک پڑا جارہا ہے باقی تو کچھ بھی نہیں یہ اور آئین کا یہ حصہ تو ہمیں ذرا منز کرنا پڑے گا اب ہم اسے ذرا لکھتے ہیں کلم سے موسیقی 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 موسیقا 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 تو اب آپ اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ سے لازمی کوئی ایک آرٹ پیس آپ کی اپنی کمپوزیشن کا وہ ریڈی کروانا ہے پھر سیٹیفیکٹ دوں گا آپ موگے اب جو آپ کا نیکس کلاس کے لیے ٹاسک ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے سر ایسے ہی کوئی چھوٹی چیزیں دیں جس کے ہم ورائیٹی لگ سکیں صحیح ہے اب میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ٹھے یہ ہے بلوالدین احسانا اس کو آپ لوگوں نے ترہا سیدھا اس شیپ میں اس شیپ میں اس شیپ میں جو آپ کا جی چاہے اس شیپ میں اپنا ناکل ہے یا آٹ آف شیپ کوئی مارڈرن شیپ ہو لیکن آپ اچھی کمپوزیشن کے ساتھ زبر زہر جو آپ نے آپ کو بتائے تو ان کو سانے رکھتے ہو کریں گے انشاءاللہ یہ اور بھی قریب ہوگا تو اور اچھا نہیں اس کو میں کر کے آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی اس کو اچھا کر کے فائنل کریں سرکل دنسترہ یہ آوٹ آف سرکل ہو جائے اس کو آئین کو یہاں سے شروع کرتا ہے تو آلیف یہاں پرپر آپ کو اچھا کریں گے آپ کو اچھا کریں گے شکریہ موسیقی